اعوذ باللہ من الشیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولہ والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهادت فینبیوكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوبوا علیهم واللہ علیم حکیم واللذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بين المؤمنین وإرسادا لمن حارب الله ورسولہو من قبل ولا يحلفونن این اردنا ان لالحسن واللہ يشد انہم لکازبون لا تقوم فيه ابدا لَمَسْجِدُ اُسْسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ وَنْ تَقُومَ فِيهِ رَجَالٍ يُحِبُّونَ يَتَّهَرُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّهِرِينَ کچھ لوگ اور کچھ لوگ کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں جنہوں نے ملے جلوے عمل کیے تھے کچھ بھلے کچھ برے اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے بے شک اللہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاکھ صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجبِ اجمنان ہے اللہ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے کہہ ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے دعاو تمہارا عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور خلی چیزوں کا جاننے والا ہے سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا اور جو کچھ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتبی ہے ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا یا اللہ تعالی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اگراز کے لیے مسجد بنائے کہ ضرر پہنچائے اور کفروں کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخصوں کے قیام کا سامان کریں جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور قسمیں کھائے جائیں گے بجز بلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں اور اللہ گواہ ہے و بالکل جھوٹے ہیں اور آپ اس میں کبھی نہ کھڑے ہوں البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویے پر رکھی گئی ہے اور وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے آدمی ہے کہ وہ خوب پاک ہونا کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے پھر آیا ایسا شخص ہو بہتر ہے جس نے اپنی امارت کے بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے خوشنودی پر رکھی ہے یا وہ شخص ہو جس نے اپنی امارت کے بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے کو ہے وہ رکھی ہو پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزک میں گر پڑے اللہ اسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے یہ امارت جنہوں نے بنائی ہے جو انہوں نے بنائی ہے وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کاٹا بن کر کھڑکتی رہے گی ہاں مگر ان کے دل بھی اگر پاس پاس ہو جائیں تو خیر اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے وَآخَرُنَا قَرَوْا بِذُنُوبِهِمْ خَلَتُ عَمَلًا سَالِحَا وَآخَرَ سَيِّعَا اَسَلَّا وَآخَرُنَا عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطہ کے اقراری ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے کچھ بھلے اور کچھ بھلے ہیں اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے بے شک بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے یہ غزوے تبوک کے تناظر میں جو آیتیں ہیں بیان اور حکامات تو اسی تناظر میں چلنا ہے لیکن اس میں بڑی اہم اصول اور ذاتیں بیان کیے جا رہے ہیں اور ہر جگہ یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس واقعے میں جو مختلف افراد ہوتی ہیں ان کے جو مختلف کردار بیان کرتا ہے اور اس کردار میں صحیح کردار کس کا ہے صحیح عمل کس کا ہے اس کی واضح طور پر اللہ رب العالمین نشان نہیں بھی فرما دیتا ہے ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے ملے جلے عمل کی وآخرونہ طرفو بزنوبہم خلط وعملن سالحہ کتلوں کو ایسے ہیں جو اپنی خطا کے قراری ہیں سب سے زیادہ اہم چیز ایک انسان کے لئے جو ہے وہ غلط راستے پر بہت دور نہ جائے گا صدرنے کے پورے پورے مواقع باقی ہے کب ہوتا ہے اللہ نے ذاتہ ویان کر دی گئے کب جب آدمی غلطی کا اعتراف کرے ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اس کو یہ اعتراف ہے کہ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں میں غلطی کر رہا ہوں اعتراف جرم بیماری کو بیماری مانتا ہے تو آدمی اس کا علاق کرتا ہے اعتراف جرم و اعتراف گناہ آدمی کو زدار دیتا ہے وآخرونہ طرفو اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کے قراری ہیں شرکوں کا معاملہ ہو بدت کا معاملہ ہو عبادات میں تساہلی کا معاملہ ہو ایک آدمی نماز کی بابندی نہیں کر رہا ہے وہ اقراری ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہیں ایک آدمی غوزے کے بارے میں تساہولی کا شکار ہے کسی بھی عمل کے اللہ کے راستے میں خرچ ہو نہیں کر رہا ہے وہ اقراری ہے اس بات کا کبھی جھوٹ اس کی زبان سے رکل جاتا ہے وہ اقراری ہے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہیں یہ بہت اہم چیز ہے آدمی کے اندر اگر اپنی غلطی کا اعتراف یہ پیدا ہو گیا اس کی اصلاح کا راستہ کھل گیا اصلاح کا دروازہ کھل گیا کیونکہ اگر وہ غلطی مانے گا تو غلطی جس کی جناب میں توبہ کرنا ہے اس کی جناب میں پھر وہ توبہ کرے گا اور اگر آدمی گناہ کرتا چلا جا اور اسی پر ڈٹا رہے تو پھر وہ خوف کی طرف چلایا تھا ہے امید امیم ختم ہو جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سچی توبہ نہیں کر پاتے سچی توبہ کیا ہے آدمی گناہ کرنے کے بعد کبھی گناہ نہ کرنے کا اقرار کریں اور ڈٹ جائے اس پر نہ کریں لیکن ایک آدمی اس سے غلطی پھر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خطہ کے اقراری ہیں مگر اس کا اقرار کرتا ہے فوراں کہ اللہ اے مالک اے رحیم اے کریم رب اس سے غلطی ہو گئی اور اس کے بعد جنہوں نے ملے جنہیں عمل کیا کچھ بھلے اور کچھ برے صرف برائی ایک آدمی جب اقرار نہیں کرتا ہے آپ کو صحیح راستے پر لاتا ہے پھر غلطی ہو جاتی ہے ملے جنے عمل کس کے ہوتے ہیں ان کے ان کے نہیں جو کبھی اقرار ہی نہیں کرتے ہیں گناہ کا کیونکہ گناہ کو جب گناہ نہیں مانا تو اس کی توبہ کیسے کریں گے یا ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی جیسے ہمارے آباز لوگوں کا بہت برا مساج ہے کہ آخر وقت میں توبہ کر لیں گے توبہ نہیں دے لے کی جانے گی معاف کیجئے گا کیونکہ عمر کا کوئی بھی حصہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ باقی رہ گا تو یہ جوانی میں چلا جاتا ہے کوئی ادھڑی میں کوئی بچپن میں کوئی بھلاپے میں کسی کو اپنی عمر کا تعایل نہیں ہے اور شیطان ڈیلے کرواتا رہتا ہے اور جب آدمی گناہ کی طرف پڑھتا چلا جاتا ہے تو توبہ سے محروم ہو جاتا ہے بہت قیمتی چیزیں اللہ کے نبی دن دن بار میں سو سو مرتبہ استقفار کیا کرتے ہیں یہ نیکی پر چلنے کے راستے کو کھولنا اور گناہ کے راستے کو بند کرنا ہے اچھا بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور برا بننے سے اپنے آپ کو روکنا ہے اعتراف اور اعتراف کیے اور اس کے بعد ملے جلے عمل کیے کیونکہ دونہ عمل ہوتا ہے اس سے ملے جلے عمل کیے کچھ بھلے کچھ بھلے اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے جب اچھا عمل ہے تو اچھے عمل میں سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے جو توبہ کرے اللہ کے نبی نے ارشاد رومایا معایز اسلامی کے بارے میں کہ ان کی توبہ کو اگر ستر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی محفلت کر دے گلتی بھی لیکن اعتراف کیا اور اس کے بعد سچی توبہ کی یہ اعتراف تھا یعنی آدمی کو جب احساس جرم ہوتا ہے تو اس جرم کو دھونے کے لیے کیا کیا جائے تو اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے جائے اس کے سامنے رویا بس سچی توبہ وہ ہے بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے اللہ نے ارشاد رومایا ملے جلے عمل والوں کے لیے امید آج ہی اپنے گناہوں کے اعتراف کر لی وقت تو نہ گزاریں ٹالے نہ آج ہی کیونکہ اللہ نے آگے اعلان کیا ملہ جلے عمل ہے غلطیاں ہوئے ہیں تم سے اور اعتراف ہے تو اللہ بڑی مغفرت والا ہے طلب کرو اس سے معافی مانگو اس سے اس کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ اعتراف کرو جرائم کا اور گناہ کا بڑی مغفرت والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے وہ رحم کرتا ہے کہ معاف کر دیتا ہے اپنے بندوں کو سزا نہیں مرنے سے پہلے آخر طوبہ کر لیا تو سزا نہیں معاف کرتا ہے وہ اللہ تعالی اللہ کے نبی نے ارشاد رومایا ہے اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے اللہ رب العالمین کی رحمت بڑا رحیم بڑا قریم ہے قرآن پڑھئے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف اس کی ربویت کے اعلان کے بعد الرحمان الرحیم بہت رحم کرنے والا بے پناہ مہربان ہے دونوں چیزیں مبالغیں کبھی سے گائیں کہ آنے کابروں کے لیے دنیا میں رحم کہ کتنا بھی سرکش ہو لیکن اتنی دھوپ اس کو بھی دے گا جتنی دھوپ ایک مومنِ صادق کو ملتی ہے اتنی ہوا اس کو بھی آ جتنی ایک مومنِ صادق کو ملتی ہے یہ اس کا رحم ہے یہ اس کا قرم ہے اور اللہ نے اپنی رحمت کو لوگوں میں بندوں میں مخلوق میں باٹا ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور جس کو شہور نہیں ہے لیکن جب وہ بچہ اس کا چھوٹا ہوتا ہے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوتا ہے تو کبھی اس کے خور سے اس کو کچلتا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رحم اس کے اندر ڈالا ہے اس ماں کے اندر کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی خور سے کبھی کچلتا نہیں ہے اللہ بے پناہ رہیم رب العالمین بے پناہ کریم ہے رب العالمین تو مقبرت ماں کرنے والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے اور اس کا رحم کیسا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شانت رمایا کہ بندہ جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو کیا معاملہ ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے ایک اور اگر وہ کر جائے تو دس یعنی دس گناہ تک لکھتا ہے اور اگر آدمی برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں لکھنے کا حکم دیتا ہے فرشنوں کو بندہ کو اور اگر آدمی برائی اور گناہ کرے گا تو جتنا کیا ہے اتنا لکھا جاتا ہے بڑھا کر نہیں لکھا جاتا ہے جبکہ مجرم پر غصہ ہوتا ہے مجرم جو ہوتا ہے اس کے اوپر آدمی غصہ ہوتا ہے سخت سخت و سزا کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن اللہ کے رحم کا پیمانہ کہتا ہے اب دیکھیں ایک ترازو لٹکا ہے جرائم کرنے والے کا جتنا جرم ہے صرف اتنا لیکن نیکی کرنے والے کا ارادہ کیا بینہ عمل کے ایک اب عمل شروع کیا دس ایسی حالت میں بھی اگر قیامت کے روز اس کے گناہوں کا پلہ نیچے جھگ جائے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے یہ اللہ کا رحم و کرم ہے رب العالمین کا کہ اللہ تعالیٰ بخشش رحمت مقبرت کا واضح اعلان کر رہے ہیں آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں ان کے لئے دعا کیجئے اگر کوئی غلطی ہو توبہ اور استفار کے ساتھ ساتھ ایک چیز صدقہ یہ صحابہ اکرام جن سے غلطیاں ہوئی تھی انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے دن میں اطراف کیا اور جب ان کی معافی کا اعلان کیا گیا تو انہوں نے فورا صدقہ کیا صدقہ اللہ کے غضب کو تھنڈا کرتا ہے مصیبت اور تکلیفوں سے آدمی کی حفاظت ہے قبر میں جب عذاب آدمی کے پیڑ کی طرف سے آئے گا سامنے سے پوری روایت ہے پیرو کی طرف سے آئے گا تو مسجد کی طرف چل کر جانا عذاب کو روکے گا سر کی طرف سے آئے گا تو سورہ ملک کی تلاوت اور سامنے سے جب آئے گا تو صدقہ اللہ کے راہ میں دیا ہوا اس عذاب کو روکے گا بے شمار فوائد ہیں اللہ کے نبی نے کہا صدقہ کرو چاہے خجور جو میسر ہو اہل جنت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے تو اس میں یہی کہا ہے کہ وہ تنگی میں اور خوشحالی میں ہر وقت تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ہاتھ بہت ٹائٹ ہے پھر کبھی دیکھیں گے وہ ٹائٹ ہاتھ میں سارے شوق پورے ہوتے رہتے ہیں لیکن بس کہ یہ ایک چیز ختم ہو جاتی ہے یہ بہت بری علامت ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے مشرقین مکہ جو تھے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے ساتھوں پارے میں پوری مفصل بحث گزری تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مَا جَانَ اللَّهُ مِن بَحِیرَتِمْ وَلَا سَائِبَتِمْ وَلَا وَسِيلَتِمْ وَلَا حَاب مختلف جانور تھے علیکہ دلگ ان لوگوں نے سب پناہ لیئے تھے بَحِیرَتِمْ وَلَا حَاب یہ جانور تھے تو ان لوگوں کے بارے میں یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس میں ایک چیز کیا تھی کہ مشرقین بھتوں کا حصہ نکالتے تھے اور اللہ کا لیکن اگر پسل نہ آئے یا نقصان ہو جائے تو اللہ کا حصہ کم کر دیتے بھتوں کا حصہ باقی رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اشارت رہا ہے یہ کسنی غلط تقسیم ہے ایک آدمی اگر دنیا کے اندر اپنا حصہ باقی رکھتا ہے اور اللہ کے حصے کا جو اس نے کچھ متعین کر لیا ہے پانچ روپیہ دس روپیہ بیس روپیہ اللہ کے راستے میں دھینا ذرا سا تکلیف آئی یہاں تو کمی نہیں کیا لیکن وہاں کمی کر دیا اور دن برے میں پانچ چائے پیتا تھا دو پی مگر ادھر کے دس روپیہ کم کیوں کر رہا ہے مسجد کا غربہ مساکین میں تقسیم کرنے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا گھر بنانا ہے تو بہتر سے بہتر ٹائل لگانا ہے شادی بیعہ کرنا ہے یہ تو سب ہی بناتے ہیں یہ آلہ ایٹم رہنا چاہیے اور تین چار ایٹم تو ہونا چاہیے کپڑے زیوری سب ہر چگہ کا ہی سمجھا ہوتا نہیں کہیں نہیں ایک بچے کو اتنا دیا تو اس کو بھی اتنا دینا انصاف کرنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے وہاں سوال نہیں کریں گے موڑا اگر ایسا کیت ہو کہ پچھلی مرتبہ ہم لوگ پچاس پائلی کرتے ہیں ابھی اگر پانچ پائلی کرنے میں تو موڑا تھا نہیں جاگا پوچھیں گے کیونکہ پوزشن بہت ٹائٹ ہے کرتے وغیرہ لے لیں گے لیکن قربانی کا ٹائم آئے گا تو بولا نا جرح صاحبی تھوڑا سا معاملہ ایسا ہے تو پھر یہاں سوالات کھڑے کرتے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ کے راستے میں بڑے دل کے ساتھ خرچوں کرنا چاہیے اور وہاں کبھی کٹوٹیں نہیں کرنا چاہیے تو کیا کہا اللہ تعالی نے کہ جس کے آپ ان کے معلومے سے صدقہ لے لیجئے اللہ کے نبی کے بات جمع کرانے ہمیشہ نیک کام میں اگر کہیں لگ رہا ہے مخلص لوگ کام کر رہے ہیں وہاں تعاون کرنا چاہیے کیا کہا صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک صاف کر دیں ان کے لیے دعا کیجئے جب محل اللہ کے راستے میں لگاتا ہے آدمی تو صدقے کے ذریعہ نیکی کے جذبات برتے ہیں اللہ کی رضا اور خوش شعودی کا حضول کیونکہ اللہ کے لیے دے رہا ہے تو اللہ کی حضمت دل میں اترتی ہے بندگی کا شعور بیدار ہوتا ہے اور اس رب کو راضی کرنے کے لیے کوتش کرتا ہے اپنے بیٹے کی خواہشات اپنے بیوی کی اپنے ماں باپ کی سب کی پوری کرتا ہے جس نے سب کچھ عطا کیا اس رب العالمین کے راستے میں جو رضاق ہے اب اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا کر رہا چاہیے ان کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا ان کے لیے دعا دیجئے جب بھی کسی کو نیک کام کر دیکھو دیکھو کوئی کام کر رہا ہے اللہ کے راستے میں دی رہا ہے فوراں اس کو دعا دیجئے اس کے مو پر آدمی کو نیک کام کرنے میں مسید حوصلہ آئے مزید خوشی ہو اور اگر آپ سنیں پیڑ پیچھے بھی تو اس کے لئے دعایاں کلمات کئی گئے اس میں ذرا تھا بھی بخالت اور کنجوسی نہیں کرنا ہے مصبت جذبات کو پروان چھلانا آدمی کو جب اس کا علم ہو تو کتنے خوشی ہوگی یہ ضروری چیزیں اور بلائی ہو تو اس پر خاموشی اختیار کرنا پردہ ڈالنا اور نیکی ہے آیاں کرنا اس کو تاکہ اللہ اس کو اور توفیق دے بلا شبہ آپ کی دعا بہت اتمنان ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے تبوک کے موقع پر جب خوب مال دیا اللہ کے نبی نے خوب دعا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر آپ دیکھئے آدیث میں جب کوئی نیک کام ہو تو فوراں دعا کرنا چاہیے اللہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے اللہ رب العالمین کیا ان کو یہ خبر نہیں ہے اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اسی لئے اسی سے معافی مانگنا چاہیے دوسرا کے سامنے آدمی جا کے وضحات کرنے لگتا ہے توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور وحیص صدقات کو قبول فرماتا ہے اسی لئے اس کے راستے میں خرچو کرنا چاہیے اب اس کے راستے میں خرچو کرنا اس کے راستے میں خرچو کرنا نیکی کے جذبے سے اس کی رضا کے جذبے سے اور صدقات کی تقسیم بھی بتائے گئی کہ آدمی بہترین صدقہ حیال پر خرچو کریں پھر اس کے بات کریں بھی نشیداروں پر یہ گہر اللہ کے نظر نیاز کرنا ان کے درو پر بیٹے گئے بھیکاریوں کو دینا یہ سب نہیں ہے یہ تو شرکوہر حرام چیزیں ہیں حرام چیزیں ہیں اللہ کے راستے میں وہی صدقات کو قبول کرتا ہے اب اس کے راستے میں جب دیئے انہی بندوں کا راستے میں دیئے تو کیا آپ کو ملے گا ملنا ہی نہیں ہے آپ نے ترتیب بدل دی یہ اللہ ہی اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے اللہ توبہ قبول کرنے میں گناہ گار مجرم جب اس کے جناب میں اپنے ہاتھ کو اڑھاتا ہے تو وہ ہاتھوں کو کالی نہیں بھیجتا ہے بے شمار واقعات ہیں منی اسرائیل میں نے 99 قتل کیا اس کے بعد ایک اور سو قتل اللہ نے اس کی مقفرت فرما دی آدیس میں ایسے واقعات بھنے پڑے ہیں معایز اسلامی اور غامدیہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھئے صحابہ اکرام ماضی کیسا تھا ان کا جب ایمان قبول کیا اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو بخشن دیا کیا سے کیا بنا دیا رب العالمین نے دنیا کے لیے پیشوہ رہبر اور رہنما بنا لیا اس کی رحمت کامل ہے ہر آدمی کی معاملہ اس سے ہوتا ہے کہ محبت ہوتی ہے کسی سے کسی سے نفرت ہوتی ہے یہ جذبات رکھائے ان کے محبوب چیزوں کو اگر زک پہنچائے تو وہ تکلیف پہنچتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کی رحمت کامل ہے وہ ہر کسی پر رحم کرتا ہے چہرے نہیں دل کی کیفیت دیکھتا ہے سب کا خالی کرتا ہے سب اس کی مخلوق ہیں آدمی دیکھئے اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہے اس کے نظر انداز کرتا ہے لیکن بھتی جاؤ یہ دور نصدیق کا گلی کا کوئی آدمی ہے تو پھر الگ ہو جاتی ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کامل ہے یہاں پر ایک بات اور کہو ہمارے یہاں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا رحمت کرنے میں کامل ہے ہمارے یہاں بہت بڑا چرم اور گناہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ وسیلہ لگاتے ہیں تو وسیلہ لگانے کا رد قرآن و حدیث میں بے شمار ہے ایک ہی بات اگر کہتی دیا تو کافی ہے اس کی تردید کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی تقریباً اکثر انبیاء کی دعاوں کا تذکرہ کیا کسی نے وسیلے سے نہیں مانگا اللہ کے نبی نے ساڑھے سات سو کے آس پاس دعا بتائی ایک بھی صحیح حدیث میں ایک بھی دعا آپ نے وسیلے سے نہیں بتائی یہ کافی ہے یہ چیزیں اور دعا ہو لے عبادت دعا عبادت ہے پکارنا عبادت ہے لیکن ہمارے یہاں جو لوگ جوہلہ وسیلہ استعمال کرتے ہیں اس سلسلے میں ایک شاندار کتاب اللہ مہ بن تاہیمی اور حمد اللہ علیہ کی کتاب الوسیلہ تمام پہلوہ پر انتہائی مپسل مفتگو صحیح حاصل مفتگو ہے اگر ایک آج میں اس کا مطالعہ کر لے میں کافی ہے اس کے لئے خیر تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے مجرم اور کنہکار ہیں دو جوابات ہیں اس کے پہلا یہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس سے بڑا کوئی مجرم ہے اللہ نے اس کی دعا کو نہیں چھوڑ خالی ابھی میں نے سوا آدمیوں کے قاتل کو بتایا مجرمین کی توبہ اللہ تعالیٰ توبہ کون کرے گا مجرم کرے گا اللہ تعالیٰ 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 تو سلام کی قوم جس شرکوں میں ڈوبی ہے اس کے جناب میں توبہ اور استقبار کرو اس کے بدلے میں اللہ انعامات دے گا اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ مجرم ہیں تو آپ کسی بھی بزرگوں کو جس کا وسیلہ لگاتے ہیں کتنا بھلا مجرم آدمی اس کا وسیلہ لگا لے گا وہ ہر کسی کی بات کو قبول کر کے وسیلہ لگ جاتا ہے اللہ گیا لیکن اللہ مجرمین کو قبول لے گرتا ہے استغفراللہ کس کی رحمت کا ملے اللہ کی رحمت کا انکار ہے یہ کہ یہ بزرگ پاس تو کیسا بھی مجرم جائے تو سب کا کام ہو جائے گا اور اللہ کی جناب میں جانے کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ قرآن کے خلاف احضیث کے خلاف اور دوسرا اللہ کی رحمت کا انکار اللہ ایسا رحیم و کریم رب ہے ایسا رحیم و کریم ہے کہ کتنا بھی بڑا مجرم اللہ کے سامنے اگر اپنے آپ کو جھکا دے وے توبہ اور استغفار کر دے وے اللہ معاف کر دے جائے رب العالمین وَقُلِ عَمَلُوا فَيْسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمُنُونَ وَسَطْرَدُّونَ الْعَالِمِ الْغَيْبُوا وَالشَّحَادَةَ فَيْرَبِّهُمِ مَا كُبْتُمْ تَعْمَلُونَ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیا جاؤ تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا بڑا گہرا جملہ ہے بڑا گہرا جملہ ہے تم عمل کیا جاؤ ہم لوگ عمل تنہائی میں کرتے ہیں ہم لوگ عمل لوگوں کے درمیان کرتے ہیں لیکن ہم کو ڈیگریٹ کر دیا جائے گا کبھی ہماری بات کو بالکل آوائیڈ کر دیا جائے گا تباعت کیا جائے گا یہ سب مواقع آئیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے تم عمل کیا جاؤ تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے فَمَنِنَا عَمَلْ مِسْكَ عَلَىٰ ذَرَرَ دِنِ خَيْرَ انگِرَ اللہ ذرے کے برابر بھی کسی نیکی کو سائے نہیں ہونے دے گا اور جب یہ تصبور دل میں وہ بھر جاتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے ماں اللہ کے لئے گھتا قیفیت نظر جاتی ہے یہ اخلاص دل میں جب ہوتا ہے جب آتا ہے حضرت خالد ابن علی درزی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تاریخی واقعہ اور تاریخی جملہ جس کے سونے کے حروف سے لکھا جائے تو اس کی قیمت نہیں ادا ہوگی آپ انسانی تاریخ کے اسلامی نہیں انسانی تاریخ کے بے مثال سالار تھے آپ کے جیزے سے بھی سالار انسانی تاریخ نے نہیں دیکھا آپ کی زیانت آپ کی قوت فیصلہ آپ کے پروقت اقدامات انتہائی چھوٹے لشکر کے ساتھ انتہائی زبرتست و حکمت عملی سے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دینا خوف و دہشت بیٹھ گئی تھی کسی لشکر میں آپ کی موجودگی فتح کی علامت مانی جاتی حیرت انگیز مطوحات ہیں آپ ہمس کا قادسیہ کی جنگ دیکھی معاف کیجئے گا ہمس جو معاملہ تھا وہاں پر تیس ہزار کا لشکر حضرت خالد بن علید رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بیدہ بنجر رہ گئی اس میں اور ہرکلوں کا دھاماد چار لاکھ کا لشکر لے کر آئے آپ حساب جوڑ گئے ایک آدمی کے اوپر دس بارہ سے اوپر آدمی بارہ تیرہ سے اوپر آدمی ایک آدمی اور وہاں اسی جنگ تھی ہر تنگیز جنگ کہ پہلے دن کو اس کو یوم العین آنکھ کا دن کہا جاتا ہے اور اتنے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کہ اس کو یوم العین کہا جاتا ہے تیسرے روز شکست ہوئی غمیوں کو اور اتنی زبردست و بدترین شکست ہوئی حیرت زدہ رہ جائے گی تاریخ حیرت زدہ ہے اس پتے پر خالد بن علید رضی اللہ تعالیٰ ان کو حسرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سپے سالانی سے اٹھا کر ابو بیدہ بنجر رہ کے سپے سالانی بنا دیا نئے مسلمان جو تھے اور جو جوشی لے تو وہ آئے اور کہے کسی پہ سالان آپ رہ گئے آپ کے ذریعے اسلام کو اتنا غلبہ ہو رہا ہے اتنی فتوحات مل رہی ہیں آپ کا حق بھی یہ ہے اللہ آپ سے کام لے رہا ہے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ نے اس وقت بڑا تاریخی جملہ کہا تھا یہ اللہ کے لئے ہر عمل کرنے لگتا ہے جب آدمی کے اندر یہ مہدار ہوتا ہے کیا کہا تھا آپ نے آپ نے یہ کہا تھا میں امیر کی اطاعت کروں گا کی کوئی اس کا حکمت دیا گیا ہے شریعت میں اور میدان جنگ میں مجھ کو لڑنا ہے چہات کرنا ہے اللہ کے راستے میں اور سہادت میری عرضو ہے مجھ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں سپے سالار کی حسرت سے مارا جاؤ یہ سپاہی کی میں عمر نہیں رب عمر کے راستے میں لڑنا ہوں مجھ کو صرف اللہ کی رضا چاہیئے عہدے کی بات نہیں ہے عمر نہیں رب عمر کے راستے میں لڑنا ہوں مجھ کو اس کے پرواہ نہیں کیسے اس سے مارا جاتا ہوں مہدان دیں گے یہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے تمہاری چھپی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے اب یہاں غلطیاں ہوئی مجھے جو عمل تھے توبہ کیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اب آگے جو واقعات آنے والا ہے تمہارا کردار سب کے سامنے آ جائے گا کہ تم کتنے مخلص ہو دین کے لیے کتنے مخلص ہو اللہ کی رضا اور خوش نوضی کو حاصل کرنے کی کتنی کوزش کرنے والے ہو سب کھل جائے گا اور اگر دکھاوے کے لیے بہت زیادہ آگیا آگیا آ بھی جاؤ گے تو اللہ نے پہلے ہی سمجھا دیا اوپر یہ بات ہوئی اب نیچے بھی آ رہے گیا جو تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھولی چیزوں کا جاننے والا ہے سو وہ تم کو سب تمہارا کیا ہوا بتلا دے گا اللہ کے پاس جانا ہے اگر دکھاوے کے لیے کہ کرے ہوں گے تو کیا ہوگا اللہ کی طرح میں ایک مجاہد کو لائے جائے گا اللہ پوچھے گا کہاں عمر گزاری وہ کہے گا رب العالمین جو تیرے دشمن تھا اس کے خلاف لڑا جوان مردی کے ساتھ ہمت و شجاعت کے ساتھ چھولا لیں کسی کو اللہ کہے گا بلکل تو لڑا لیکن تیرہ مقصد میرے دین کا غلبہ اور میرے دین کے دشمنوں کو ختم کرنا نہیں اپنی بہادری کا اور اپنی قابلیت کا سکھا بٹھانا تھا تیری بہادری کی داستانیں مشہور ہو گئی لوگ تذکرہ کرتے تھے ایسے ایک دولت منگ کو لائے جائے گا وہ کہے گا خوب تیرے راستے میں خرچ ہو کیا اللہ تعالیٰ کہے گا تو اس لیے نہیں کہ میں راضی ہو جاؤں تیری تو سخاوت ارے وہ حضرت اتنا اتنا ٹھیک ہے ہونا چاہیے مشہور کوئی بات نہیں ہے لیکن اخلاص ہونا چاہیے یہ اللہ جانتا ہے تو اگر اخلاص نہیں ہوگا مقصد خرچ کرنے کا یہ ہوگا ورنہ بعض مرتبہ تو دکھاوا ہی کرنا پڑتا ہے دکھاوا مطلب اظہار کر کے تاکہ لوگ اور تعدہ آگے بڑھیں جیسے تبوک وغیرہ کے موقع پر صحابہ اکرام نے کھل کر کے دیا تو سبقت حاصل کرتے ہیں لوگ اس کی مندات پر وہاں ورنہ جو مقامات ہیں وہاں چھکے سے کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا اس کو سخی کہہ چکے لوگ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اس کے پاس جاؤ گے سب جاننے والا ہے تمہارا کیا ہے اوریجنل اصلی اللہ کی رضا یہ شہرت مقبولیت نام نمود جب تک بائنر پر نام نہیں آتا ہے پھوٹو میں نہیں آتے ہیں تو لگ بے چاہنی رہتی ہے اور ہر لائن میں تقریر بھی کرنے کے بعد پریزان رہتی ہیں جب تک کہ چھے لوگ نہیں بول دیتے ہیں حضرت کیا بولے تم اچھا لگتا ہے اللہ کی رضا کے لئے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص دے گئے خرچ کی ہے تو بھی بے چاہنی رہتی ہے ارے میرا اتنا ارے اللہ کے نیک بندے تین دفعے بول چکا وہ سمجھ بھی گیا ہے مگر وہ سنانا ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے سب ان چیزوں صبح اٹھا ارے آرات میں تھنڈی بہت سادہ دی سردی ہاں متحجد کے لئے اٹھا نا تین بجے تو تیری تحجد اللہ کی رضا کے لئے اس کو ضائع مت کر نیکیاں ایسی ہونا چاہیے کہ جب کبھی کوئی مصیبت ہو تو اللہ کے جناب میں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو کہہ سکے کہ مالک تیرے سوا کوئی نہیں جانتا میری اس نیکی کو میں نے خالص تیری رضا کے لئے کیا ہے پھر وہ واقعہ آیات کے لئے گار والوں کا تین گار لوگ جب مز گئے تھے سب ایسی ہنے کی بیان کیے تھے اور ہر کسی کے بیان کے بعد مطر ہٹا تھا ایسے حادثہ ایسے مسیبت ہٹیں گی کب یہ والے نیکی من چاہیے نہیں نب چاہیے چھکے سے آپ دے دے میں کسی کو کسی کے آنسو پوچھ لیا کسی کے در تو کوئی اپنا در تو بنا لیا کسی کے مصیبت پر فرشتے کی طرح جا کر کھڑے ہو گئے بس دیکھئے اس کے دل سے نکلنے والی سو تصویریں اور سو خبروں سے بڑھ کر رہے وہ اس کے دل سے اگر دعا نکلی پھر تو الگ ہی بات ہے مرنہ نے بھی نکلی تو اللہ ہے ساجلو دینے والا ہے اخلاف کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے اور کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے ان کو صدا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے طبق سے جب لوٹے تو کچھ لوگوں نے آ کر اعتراف کیا کچھ لوگوں نے یہ کیا جس میں مفسرین نے لکھا چھے صحابہ نے اب نے آپ کو مسجد نبی میں سے آ کر باندھ لیا ستون سے جب یہ کیا ان لوگوں نے تو اللہ کے نبی نے ارشاد رہایا اگر وہ میرے پاس آتے تو اللہ سے ان کے لئے توبہ کرتا لیکن اب ان لوگوں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اللہ کا معاملہ ہے اللہ رب العالمین جب ان کی توبہ قبول کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے بیان فرمایا اور پھر آگے بھی ایک بحث آنے لوگ تین لوگ جو تھے ان کے اوپر تو پچاس دن کا بائیکارٹ ہوا وہ تفصیلی بحث انشاءاللہ اگلے درسوں میں رہی تو ان لوگوں کی توبہ جب قبول ہوئی تو حکم ہوا کہ ان لوگوں کھول دیا جائے اللہ نے ان کے بارے میں کہا یہاں ایک چیز اور بھی ہے اللہ کے نبی ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر رہے ہیں اللہ کا اختیار ہے اور اللہ کے نبی نہیں جان رہے ہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ کیا کہا اللہ تعالی نے ان کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ان کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر رہی اس کا اختیار ان کو نہیں معلوم اللہ کے نبی کو اگر غیب کا علم ہوتا ہے دھباروں میں بتا دے غیب کا علم نہیں ہے آیتیں پڑھتے جائے گی عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی جائے گی اللہ کا اختیار اب سزا دینا اور معاف کرنا کس کا ہے معاملہ اللہ سے نیچے کسی کا نہیں ہے رسول ہے ساری کاہنات کے امام رحمت اللہ تعالی نے کہا ہے شاہبہِ معشر جامعہِ کوسر ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اس سے کم کے ہاتھ میں ہے تو ان کو نظرانہ دیکھ کر تم اللہ کا راضی کرنا چاہتے ہو اللہ کے عذابتیں بچنا چاہتے ہو ان کے ہاتھ میں بائیت کر کے بچنا چاہتے ہو ناپرمانی پر سزا کا اختیار اسی کو ہے اور فرما پرداروں کو انعام کا اختیار اسی کو ہے اسی لیے جب غلطی ہو جائے تو پہلی آئے احتراب جرم کر کے توبہ کرو بڑی مغفرت الرحمت اللہ وہ بندے نہیں اپنے آپ کو بندوں کی بندگی میں بندوں کی غلامی میں نہیں اللہ کی بندگی اور غلامی میں دو ساری قوت اور اختیار کا مالک بڑا رحیم بڑا کریم ہے وہ رب العالمین اب اس سے آگے جو بحث ہے میں نے تو آیتیں پڑھ دی تھی لیکن چونکہ یہ بڑی زبردست بحث ہے ایک مسجد اللہ کے نبی کے دور میں بنی تھی اس کا رام تا مسجد زرار اللہ نے حکم دیا اس کو توڑ دو مسجد توڑنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے کیوں کیوں مسجد توڑی جائے گی یعنی توحید توحید کو عام کرنے کے لیے ہم مسجد بنائی تو توڑیں گے ہماری مخالف نے مسجد بنائی تو توڑیں گے اور ہمارے آتے ہیں مساجد جو ہیں مسالک کے مراکز ہو گئے ہیں حالانکہ اگر کم جملوں میں بات کی جائے تو ہمارے مالے گاؤں کے اندر مسجد کی تعمیر کے وقت تو نزا اور جھگا ہوا برعلمی حضرات نے اس مسجد کی تعمیر روک دی تھی تو بیٹھک ہوئی پہلی بیٹھک میں تو محنہ پوری سوان ہم لوگوں نے کافی گفتگو اس کے بعد کئی بیٹھکیں ہوئی تو چوتھی پانچویں بیٹھک میں وہ بیٹھا تو میں نے ایک سوال کیا مولا آپ یہ بتائی گئے طریقہ نماز میں اقتلاب ہے کہ ہم سینے پرمات بانتے ہیں ہم سینے پرمات بانتے ہیں ہم رفو لیدین کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں ہم دورتے آمین کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ہم تو سجدوں کے درمیان اللہ کے نبیر ثابت دعا پڑھتے ہیں آپ نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگ تورک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سب بابا ہے یہ تمام چیزیں ہیں لیکن کیا نماز کی مختلف حرکات و سکھلات میں کوئی اور چیز کوئی پڑھتا ہے کیا قیام میں سب سارے مسالک کے لوگ کیا پڑھتے ہیں روافیس وغیرہ کی بات نہیں کرنا سنا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کوئی ایک صورت رکوں میں کیا کرتے ہیں سبحان ربی العظیم سجدے میں سبحان ربی العالی تو پیشانیاں زمین پر رکھ کر اللہ کی پاکی ہی بیان کریں جائیں گی اسی سے روک رہے ہو آپ وہی کر رہے ہو یہی آپ کا کارنامہ ہے قائدے میں اللہمہ انی ظلم تو نفسی پڑھے گا میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اللہ کی نبی پر درود بھیجے گا آپ کی آل پر اللہمہ صلی اللہ محمد اللہمہ بارک اللہ محمد کیا کرے گا اس سے روک رہے ہو ہم نے تو بورڈا بیزہ کر دی ہے سمجھ نہیں بن رہا تو ہم لوگوں کو اس کے تفصیلات انشاءاللہ آئے گی اور وہ مقامات جن کی تعمیر کی جاتی ہے جس سے مسجد ویراد ہوتی ہے جہاں سے امت میں انتشار پہل تھا ہے وہ بھی مسجد زرار کے حکموں میں ہیں وہ کون سی مساجد ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہاں دفتہ بیان کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین اعتراف دے جرم اگر غلطی ہو جائے اس کو اعتراف کرنے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے رب العالمین اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے اللہ ہر نیکی کو اخلاص کے ساتھ تیری رضا اور خسنودی کے جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق دے رب العالمین نیکیوں پر بڑھا دے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے رب العالمین ہر مرتبہ نیک عمل کرنے میں اجازتی کرنے کی توفیق دے اللہ ہر عالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے ربنا اللہ تزیق قلوبنا باعت ازتی کرنے وحب لنا ملدون کرام انکانتا الوخاب سبارک اللہ امہ و بحمدک اشدو اللہ علیہ اللہ تاستفرگواتو اللہ